بچے کی پیدائش کے بعد ڈیلیوری روم سے نکلے ایک گھنٹہ بیٹ جانے کے بعد زچہ کو ابھی ابھی ہوش آیا تھا بدن میں طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی کروٹ لینا تو دور کی بات ہلے میں بھی بے پناہ دکت ہو رہی تھی اس نے بڑی مشکل سے داہنے ہاتھ کو حرکت دی کچھ ٹٹولا ہاتھ کو کچھ محسوس نہ ہوا پھر بائیں ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی کچھ نہیں ہاتھ لگا بے چین ہو گئی خیال آیا کہیں نیچے لڑک کے گرد تو نہیں گیا اوہ خدایا ہمت جدا کر بابوش کل پلنگ کے نیچے دیکھا نیچے بھی نہیں مر میں گبراہٹ ہونے لگی ماتھے پہ پسینے کی بھوندیں نمائی ہو گئیں دور کھڑی نرس کو اشارے سے بلایا ہونٹ ہلے پر کچھ الفاظ نہیں نکل سکے نرس نے جچہ کی گبرات محسوس کر لی اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں آخر وہ بھی ماں تھی اور ماں کی طرف کو کیسے نہ سمجھ پاتی دوڑ کر انکیویٹر روم سے دوڑ کر نوزائدہ بچے کو لا کر ماں کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا میں سمجھ سکتی ہوں بہن لو جی بھر کے دیکھ لو چچہ اپنی تمام تر ہمت جٹا کر ماں تھا پیٹتے ہوئے بولی بہت شکریہ لیکن میں تو اپنا موبائل ڈونٹ رہی تھی فیس بک پہ اسٹیٹس لگانا تھا کہ میں ماں بن گئی ہوں سکتی ہوں ٹھیک ہوں ڈنوٹ و مند ڈیلی ڌیلی ڈیلی موسیقی